آج محرم ہے یہ تیار خوشی منانے یا شبکامناوں کا نہیں ہوتا بلکہ دن ہوتا ہے ماتم منانے اور دکھ جتانے کو لیکن آج آپ کو کچھ ایسی تصویریں دکھائیں گے جو محرم کے اصلی مقصد سے بلکل الہدہ بلکل بھٹکی ہوئے ہمارے دیش میں الگ الگ جگہوں سے محرم کے جلوس کی الگ الگ تصویریں ہیں کچھ تصویروں میں دکھ ماتم جو پرمپرائیں وہ دکھائے دیتے ہیں تو کچھ تصویروں میں اونگل جلول پردرشن ہیں میں چار تصویریں دکھاتا ہوں آپ کو تصویر صارا دیکھئے آپ اس کے بعد آپ محرم پر ایک خاص ریپورٹ آپ کو دکھائیں سب سے پہلے تصویر صارا دیکھئے آپ شریع نگر کی یہ تصویر دیکھئے ان تصویروں میں کالے کپڑے پہن کر ماتم مناتے ہوئے نوجوان آپ کو دکھائے دے رہے ہیں یہ لوگ حسین اور ان کے ساتھیوں کی کو یاد کر کے اپنا غم بنا رہے ہیں اسی یہیں اسی تیوہار کی اسلی مپر پرمپرہ دکھائے دی رہے ہیں اس کو جگہوں پر چاکوے کلوار سے خود کو چوٹ پہنچا کر ماتم بنانے کی پرمپرہ رہی ہے وہ پرمپرہ بھی نبھائی گئے تو یہ تصویر جہاں محرم کی پرمپراؤں کو ویسے نبھائی گیا جیسی وہ پرمپرائیں ہوتی ہیں اب آپ کو بی آر کے دربنگا اور بی آر کے متیاری کے تصویر دکھاتے ہیں دربنگا میں محرم پر جلوس نکالا گیا اس میں دخ اور ماتم نہیں دکھا یہاں ڈی جے پر تیز ڈسکو میوزک بجایا گیا تلوار اور لاتیاں بانجی گئی عجیب و غریب پردکشن کیا گیا آپ خود ذرا دیکھئے بی آر کے دربنگا کی تصویریں پیچھے ڈی جے چل رہا ہے اور سامنے لاتیاں لے کر کے عجیب و غریب پردکشن کیا جا رہا ہے امام حسین ان کے ساتھیوں کی موفت کا دکھ منانے کے بجائے فلسطین کا جھنڈا لے رہا ہے جا رہا ہے تصویریں ذرا دیکھیں موتیاری کی یہ لوگ کربلا کی شہادت فلسطین کے جھنڈے سے کیسے یاد کر رہے ہیں یہ مسلم درمگوروں کو سوچنا ہوگا موتیاری کی تصویریں ہیں اور عرم کے جلوس میں تلوارے لہرائی جا رہی ہیں فلسطین کا جھنڈا لہرہ جا رہا ہے تیز آواز میں پیچھے ڈی جے بجرا موتیاری کی یہی حال تھا ڈی جے کی تیز آواز پر کچھ لوگ لاتیاں بانج رہے تھے اور عرم کے دن لاتیاں بانجیں کی کوئی پرمپرہ نہیں ہے شہادت کو یاد کر کے اکثر شیعہ مسلم خود کو چوٹ پہنچا کر کربلا میں خود کے نا ہونے کا دکھ مناتے رہے ہیں لیکن یہاں لاتیاں بانج کر کس طرح کا کماتا منا جا رہا ہے یوں پی میں بھی اس طرح کا ایک پردرشن دیکھنے کو بلا اتر پردیش کانپور میں مورم کا ایک جلوس نکلا اس جلوس میں نہ دکھ تھا نہ ماتم تھا بلکہ نہ پرتیشود اور دھارنک کا ٹڑتا تھی نارے تخبیر کے نارے اللہ اکبر کے نارے ہندوستان میں رہنا ہے تو خواجہ کہنا یہ نارے لگائے جا رہے ہیں تیز روشنی سے پورا جلوس نہ آیا ہوا ہے لوگ آپس میں بڑھ رہے ہیں لاتیاں لہرہی جا رہی ہیں پیچھے تیز آواز میں ڈی جے بجھ رہا ہے کانپور میں بی جی بی پارشت کے گھر کے بعد مورم کا جلوس رکا اور وہیں نارے بازی ہوئی بی جی بی پارشت کو ٹارگٹ کیا گیا اور ٹارگٹ کر کنارے لگائے گئے نارا یہ کہ ہندوستان میں رہنا ہے تو خواجہ خواجہ کہنا اس کے بعد اسلام سے جڑے دھار میں کنارے لگائے گئے ایک بار پھر سنیے ذرا اگر کوئی کنفیزن ہو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں اس جلوس کا رام رکھا گیا مورم کے جلوس جلوس پارمپری گروپ سے ہر ورش مورم پر جلوس نکالنے والے پرانے لوگ بھی اس نارے بازی کو دیکھ کر سمجھ نہیں پائیں گے کہ اصلی مقصد دکھ جتانا ہے یا کسی وقتی وشش یا غیر مسلمانوں کو ڈرانا ہے اب آپ کو مورم پر ایک خاص ریپورٹ دکھاتے ہیں اس میں الگ الگ مورم جلوس اور پرشاستنگ ویبستہ کی تصویریں ہیں تصویروں کو دیکھئے اور خود تیہ کیجئے کہ نیم قائدے اور پرشاستنگ سختی کے دعووں کا کتنا پالن ہوا اور کتنا نہیں